آرمی چیف توسی کیس حکومت کو آج تک کی محلت نئے نوٹفیکیشن میں غلطیوں پر حکومت کی سخت سرزنش وزارتی قانون نے بہت محنت سے کیس خراب کیا حکومت حل نکالے برنا آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے چیف جسٹس کے ریمارکس سماعت آج پھر ہوگی حکومت وکیل آرمی چیف کی ملاسمت میں توسی کا نیا نوٹفیکیشن پیش کریں گے آرمی ایک میں مدت اور دوبارہ تائناتی کا ذکر نہیں عدالت کے سامنے قانون ہے شخصیات نہیں کچھ غلط ہے تو ہم فیصلہ دیں گے پہلے جنرلز توسی لیتے رہے کسی نے پوچھا تک نہیں اب معاملہ یہاں آیا ہے تو تیع کر لیتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس کیا آرمی چیف کی تقرری بتا اور ریٹائر جنرل ہوگی جسٹس منصور علی شاہ جا ایڈرانی جنرل سے مقالمہ انور منصور بولے آرمی چیف کمانڈ سپورٹ کر کے ریٹائر ہوتا ہے آرمی چیف کی توسی نہ ہوئی تو ادارہ سربراہ سے محروم ہو جائے گا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ایڈرانی جنرل صاحب ہمیں مزید نہ الچائیں آرمی ایک میں کہاں لکھا ہے اچھی افسر کو توسید نہیں سپریم کورڈ میں فوجی افسروں کے حفظ کا بھی تذکرہ فوجی افسر جان دینے کا حلف اٹھاتا ہے سیاسی سرگرمی ملوبش نہ ہونے کا حلف بھی اٹھاتا ہے سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں تو اچھی بات ہے جسٹس آسیس سے ادخوزہ کریں 24 نیوز کی ایک اور خبر صد ثابت ہوئی فروغ نصیم عدالت میں آرمی چیف کے وکیل کے حیثیت سے پیش نہ ہو سکے چیف جسٹس نے کہا آپ اپنے لائسنس کا معاملہ حل کر لیں یہ نہ ہو آپ کی وجہ سے پاک فوج کا نقصان ہو جائیں عدالتی فیصلے کے بعد غفلت کے مرتقب افسران کے خلاف کاروائی ہوگی چودرے شجاعت کی آرمی چیف کی مدت ملاسفت میں توسیع کے فیصلے کی حمایت کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں آرمی چیف کے کردار کی پوری دنیا موطرف ہے جنرل کمر جاوید باجوہ باس صلاحیت اور قابل جنرل ہیں انہوں نے کشمیری قوم کو نیا حوصلہ اور جسپا دیا لندن میں میاں نواز شریف کا علاج جاری آج پی ایٹی ٹیسٹ ہوگا ڈاکٹر دنان کہتے ہیں میاں نواز شریف کے پریکٹرکسی کمی کی تشکیس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ریپورٹس کا انتظار ہے سابق وزیراعظم کو ایک چھترے علاج کی تمام سہریات کی ضرورت ماہرین نے بھی میاں نواز شریف کو میس جنرل اسپطال بوسٹن لے جانے کا مشوہ دے لیا آسفلی زرداری کی طبیعت بدستور ناساس کمر میں تکلیف اور دل کی دھڑکن دیز ہے شگر لیول اور بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں سابق صدر کی انٹیوگرافی ابھی تک نہ ہو سکی ملک کے بالا علاقوں میں برفباری کا آغاز کردور میں برفباری سے معاملات زندگی متاثر وادی ریپا میں بھی شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوش ملکہ کوسار مری میں موصلہ دھار بارس نے درجہ حرارت کرا دیا امریکہ کے ورث مغربی علاقوں میں شدید برفباری نظام زندگی درہن برہم پانچ سو پرواز منسوق اور تین سو پچاس تاکیز کا شکریہ نفرت اور تاثب کا جواب لندن کی مسلم کمیونٹی نے نیا پرام انداز اختیار کر لیا پھول برائے محبت نامی مہم شروع کر دی آرمی چیف توسی کیس حکومت کو آج تک کی محلت نئے نوٹفیکیشن میں غلطیوں پر حکومت کی سخت سرزنش وزارتی قانون نے بہت محنت سے کیس خراب کیا حکومت حل نکالے برنا آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے چیف جسٹس کے ریمارکس سماعت آج پھر ہوگی حکومت وکیل آرمی چیف کی ملازمت میں توسی کا نیا نوٹفیکیشن پیش کریں گے آرمی ایک میں مدت اور دوبارہ تائناتی کا ذکر نہیں عدالت کے سامنے قانون ہے شخصیات نہیں کچھ غلط ہے تو ہم فیصلہ دیں گے پہلے جنرلز توسی لیتے رہے کسی نے پوچھا تک نہیں اب معاملہ یہاں آیا ہے تو تیع کر لیتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس کیا آرمی چیف کی تقرری بطور ریٹائر جنرل ہوگی جسٹس منصور علی شاہدہ ایڈرانی جنرل سے مقالمہ انور منصور بولے آرمی چیف کمانڈ سپورٹ کر کے ریٹائر ہوتا ہے آرمی چیف کی توسی نہ ہوئی تو ادارہ سربراہ سے محروم ہو جائے گا جسٹس منصور علی شاہدہ نے کہا ایڈرانی جنرل صاحب ہمیں مزید نہ الچائیں آرمی ایک میں کہاں لکھا ہے اچھی افسر کو توسید نہیں سپریم کورڈ میں فوجی افسروں کے حفظ کا بھی تذکرہ فوجی افسر جان دینے کا حلف اٹھاتا ہے سیاسی سرگرمی ملوبش نہ ہونے کا حلف بھی اٹھاتا ہے سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں تو اچھی بات ہے جسٹس آسید خوزہ کریں مارکس 24 نیوز کی ایک اور خبر صد ثابت ہوئی فروغ نصیم عدالت میں آرمی چیف کے وکیل کے حیثیت سے پیش نہ ہو سکے چیف جسٹس نے کہا آپ اپنے لائسنس کا معاملہ حل کر لیں یہ نہ ہو آپ کی وجہ سے پاک فوج کا نقصان ہو جائی عدالتی فیصلے کے بعد غفلت کے مرتقب افسران کے خلاف کاروائی ہوگی چودرے شجاعت کی آرمی چیف کی مدت ملاسفت میں توسیق فیصلے کی حمایت کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں آرمی چیف کے کردار کی پوری دنیا محترف ہے جنرل کمر جاوید باجوا باستلاحیت اور قابل جنرل ہیں انہوں نے کشمیری قوم کو نیا حوصلہ اور جسپا دیا لندن میں میاں نوازشری کا علاج جاری آج پی ایٹی ٹیسٹ ہوگا ڈاکٹر دنان کہتے ہیں میاں نوازشری کے پریٹریکسی کمی کی تشکیز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ریپورٹس کا انتظار ہے سابق وزیراعظم کو ایک چھت ترے علاج کی تمام سہریات کی ضرورت مہرین نے بھی میاں نوازشری کو میس جنرل اسپطال باستن لے جانے کا مشوہ دے لیا آسف علی زرداری کی طبیعت بدستور ناساس کمر میں تکلیف اور دل کی دھڑکن دیس ہے شگر لیول اور بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں سابق صدر کی انٹیوگرافی ابھی تک نہ ہو سکی ملک کے بالا علاقوں میں برفباری کا آغاز کردور میں برفباری سے معاملات زندگی متاثر وادی ریپا میں بھی شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوش ملکہ کوسار مری میں موصلہ دھار بارس نے درجہ حرارت کرا دیا امریکہ کے ورث مغربی علاقوں میں شدید برفباری نظام زندگی درہن برہن پانچ سو پروازی منسوق اور تین سو پچاس تاپیوز کا شکار نفرت اور تاثب کا جواب لندن کی مسلم کمیونٹی نے نیا پرام انداز اختیار کر لیا پھول برائے محبت نامی مہم شروع کر دی 24 نیوز کی ایک اور خبر صد ثابت ہوئی فروغ نصیم عدالت میں آرمی چیف کے وکیل کے حیثیت سے پیش نہ ہو سکے چیف چسٹس نے کہا آپ اپنے لائسنس کا معاملہ حل کر لیں یہ نہ ہو آپ کی وجہ سے پاک فوج کا نقصان ہو جائی عدالتی فیصلے کے بعد غفلت کے مرتقب افسران کے خلاف کاروائی ہوگی چودرے شجاعت کی آرمی چیف کی مدت ملاسفت میں توسیع کے فیصلے کی حمایت کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں آرمی چیف کے کردار کی پوری دنیا محترف ہے جنرل کمر جاوید باجوہ باستلاحیت اور قابل جنرل ہیں انہوں نے کشمیری قوم کو نیا حوصلہ اور جسپا دیا لندن میں میاں نواز شریف کا علاج جاری آج اپی ایٹی ٹیسٹ ہوگا ڈاکٹر دنان کہتے ہیں میاں نواز شریف کے پریکٹرکسی کمی کی تشکیس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ریپورٹس کا انتظار ہے سابق وزیراعظم کو ایک چھترے علاج کی تمام سہریات کی ضرورت مائرین نے بھی میاں نواز شریف کو میس جنرل اسپطال بوسٹن لے جانے کا مشوہ دے دیا آسطلی زرداری کی طبیعت بدستور ناساس کمر میں تکلیف اور دل کی دھڑکن تیز ہے شگر لیول اور بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں سابق صدر کی انٹیوگرافی ابھی تک نہ ہو سکی موسیقی